خدا واللہ جوہ رہویہ ریہ دردی اے شمرتوں مطامیتوں خواہ مارے ہیں مئے ہاں اُرمہ جبگر لائن بسم اللہ سید جو حاکی میں بڑھ دائیں آخری مین آج مین پہنے ضرور ہے یہ ہونہ آج ناوی تا ہائی کار چھوڑا ہے ردرنیا سینی نان کی نگری چھوڑیں سنیو ہی تا دو دو چار میند تا اٹھے ہی بڑھ سا نہیں تا بس دو میند زیادہ نہیں ہمیشہ میں بردیا درانہ دھیان بھی عزت کریں دھیان آر پترہ تجھے پیار رکھیں بالوقات گیڑیاں بختالیاں دھیان 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 ہیں جیڑا کام پتر نہ کر سکیں نہ دھیان کر میں دھیان پوری مجلس دا جمعہ راس ہے جیڑا کام پتر نہ کر سکیں جی دھیان کر بنیں مواتا حق بننا ہے جیدہ دھیان پتر بچ پانے چویں پتر جھولی جو بیٹھو ہے تو دھیان بنیں پتر اٹھا چھوڑیں پچھے بابا مینو اٹھایا کیوں ہے دھی کیوں بھائی ایا آپ چھوڑیں تو میرے بختان دھا مالکیں دھی میرے مقدر سارے ہوتے گاڑ دے بڑھ دا اور حسین نویزہ سنال روگنا ہے بائی کے یہ سوڑا رفعہ دا طریقہ ہے ہر میں دلے سے جانا دھیان دی قبر پتہ نئی لوگ کیوں نہیں سمجھ دے ادھیان بھائینا ماما ہاتھ جوڑی کھڑا اگر تیرے دلے چھو سین دلا کے دا تھوڑا جے ہی قدر میں سوال پہ کرے نا پہ کیا نوی دا کان تانگ نہ کریں وقتوں میں نہیں دے سکتے جتری زدگی ہو بھی دو چیزا مگ دی رہے ہیں ایک برکا دعا کفان اس لازتے مگ دی رہے ہیں جو تنوالی یاد رہے ہیں پہ کیا تو دو چیزا مگ دی کفان ہو گئی ایک برکا دعا کفان کفان کبیتا ہی بندہ سمجھاوے دعا موکہ ہی ہو جائے ہوندین جتہ دھیت پتر پہ فرق لا پتہ لگ دے مچھو کڑے موکہ دھی دھیڑولی دے نیا پیو دے مرام دے گای ہم پتر تھی دھیڑ پیار دا فرق لا پتہ قریب دھیڑولی دے ملگ دے مانو بکرہ جان کی آگزی مابا بینو آخ مار دی بس کر آب 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 میرے بعد اوکھا نہ ہوئے مکروز نہ ہوئے اتنا مال کے دینا ہے ہکے بھرکیج دے ہمائے رازیاں بچھلیں اتنیاں مجلے سے چاہیاں بیٹھین میں نے قتل کر جھونے جاں مجھوٹ بولاں وستیاں ساورے گھرین امیدان پیکے رکھ دیاں بچھلیں رومن میں آیا غیر اتنا مال سوچ ہونی جنال ہے غیر ملکہ دو پہ امیدان بھائی جنال آکیا ہے اگرام تا کوئی نے پھلانے دی دھی آئی انگلینڈ مر پہئی ہے اتنا مال پہ کیوں کرایا ہے کبر کوئی نائی جاہای کیوں دفن نہیں کیتی میں نے رو رو کیا دی آئی میرا ویعت وقت اللہ ونہیں میری کبر اپنا دے کور بنا وہ تیری گریب دھی 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 دیا نہیں نکھر دی کدھی پوچھے ہی ماں جنہ چل بکیا ہے بابا مجھے فسطوے اوہ بھیرا کر بلائے رجائی شاہ میں جا دیے کوئی تبے کھوا کی میں پھائی بچ دیا دو چھتا بچے دو دھییاں تو بہت بڑی رحمت سے جے ہکی ہوئے دولی دے تیم آکسی ترہ مال نہ دے دوئی ویری فرق دا پتک دا لگ دے جے دا پیو دے مرے دا تیم ہوئے وہ تیرا تھی آرچا کے قبلے کان کو رپون دے اوہ رکبہ میرا ہے اوہ میرا ہے کدھی یہ جڑی پہ وار سانگ پہ اوہ در مو بچی دے دیے بابا مرے نہیں اوہ بابا میں نوی دانہ دے ملین اب ویسی مرے نہیں تیرے بعد ویڑے کی میں آسا اوہ بابا میں ویڑے انجازا جیوے مہمانہ دے بھر جو یہاں دی مرضی کوئی چگہ جانے نہ جانے ہونتا ہی اپنی تھی یہاں دیوان سمجھ آئی آئی کوئی حیک بندہ مجلے سے جو اٹھیں کی آکھیں آج تو پانک نسلا پہلے میری نسل دیکھ بی بی ٹوڑی آئی کفان کوئی نائی آج تو پانک نسل دیکھ بندہ پانک نسل دیکھ بندہ آج تو پانک نسل دیکھ بندہ آج تو پانک نسل دیکھ بندہ آج تو پانک نسل دیکھ بندہ سامین محترم سالانہ مجلس اعزاء آٹھ اپریل بروز جمعہ بمکام دربار بابا مست سرکار زلہ سہوال مجلس اعزاء ٹھیک انشاءاللہ سبہ نو وگ شروع جسی پرن والے حضرات آلامہ آغالہ حسین کمی سید مشتاق حسین شاہ جنگ سید زرگام عباس شاہ بخاری سید ریال حسین شاہ رتوال سید اقبال حسین شاہ بجار مولانا سید محمد عباس رزوی آف رسول نگر ذریعہ دمران شرازی ملت مختار حسین کھوکھا رجاز حسین جنڈوی حاجی ناصر عباس نوتک قاضی وسیم عباس علامہ علی ناصر علی حسینی تلارہ شوکت رضا شوکت سید محمد حسین شاہ سید اکیل موسیل نکوی زیگا عباس زکی زاکر نزاکت عباس بلوج مجلس اعضاء انشاءاللہ آٹھ اپریل زلس سعیوال انشاءاللہ صبح ٹھیک آٹھ وجے شروع ہو جیسی تمام مومنین و مومنات نو شرکت پردو رپیل ہیں سالانہ مجلس اعضاء سات رجب المرجب امام بارگاہ دربار غازی عباس بابیل مرچنگی پڑنوالے حضرات خان تکی عباس خان بلوج اور اس پر لاوہ اور بھی کافی شارے مولد مدہ خان انشاءاللہ پرسن مجلس اعضاء ٹھیک صبح اٹھ وجے شروع ہو جیسی تمام مومنین و مومنات نو شرکت دی پردو رپیل ہیں خون جناب دے سامنے شہنشاہ ذکر فضائل و مسائب آل محمد عزت ماب وکیل آل محمد مناظر اسلام معزن ولایت علی جناب علامہ سید علی ذل کرنین کمی صاحب آف سیال کوٹ اے پڑھ دے پین انہ دے بات زاکر عالی عبا غزنفر رفیق لوہار صاحب انہ دے بات زاکر عالی محمد جناب جوید پاشا صاحب انہ دے بات زاکر عالی محمد ملک نعید عباس جاگ صاحب سید علی رضا شاہ دہود خیل ذریعت عمران شرازی جیوی جیوی مولد مدہ خان آن دے میں سن انشاءاللہ مجلس اعضاء دے میں خطاب کردے میں سن آج دے پوری مجلس دے لائیو سیڈی بارو دو انسٹال دو مل جاسی بارو لے سن اور یہ بانیاں نے مجلس سے عزت ماب جناب کبلو کعبہ بابا سید مشتاق حسین شاہ بخاری انہ دے طرف خصوصی اعلان کروایا گئے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات مجلس سنن واسطے جتھو جتھو بھی تشریف لے آئے ہو انہ دے واپسی واسطے انشاءاللہ بیر پول دے کنونس انہ دے واسطے انہ دے انتظام کیتا گئے چاہے کوئی سلیانے جو آیا ہے چون بروانے جو جتھو جتھو کوئی آیا ہے انہ واسطے کنونس دے انتظام انہوں نے کیتا ہے جتھو تک مجلس جاری ہو ساری روی تو سا امن نال سکون البہ کے سنسو انشاءاللہ وہ کنونس دے انہوں توڑ گھار پہنچا کے دعائے امام زمانہ علیہ السلام وحجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکا لحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاؤزہی شعطی وفی کلی شعہ دلیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہو ارزا قطعوں وطمتیاہو فیہا طویلہ یاربا محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد اللہ امین میر مولا صدقہ محمد وعالی محمد کا قائمی عالی محمد امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اللہ امین تمام ممنین کو امام زمان علیہ السلام کی شپاہ میں شمار فرما امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما تمام ممنین کو معصومین کی معرفت عطا فرما تمام ممنین کو ولیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما پیر سیدہ مشتاک شاہ صاحب کا یہ تمام اپنے دربار میں قبول و منظور فرما ان کے مرہومین کے درجاتِ آلیہ میں مزید ضعفہ فرما جو بھی احمد تصریف فرما ہے مومنین اور ذاکرین جو پڑھ رہے ہیں میر مولا صدقہ محمد و عالمحمد کا ان کے بھی مرہومین کے درجاتِ آلیہ میں مزید ضعفہ فرما جن مومنین نے مجھا حقیر کے ذمہ دوائے لگائیں ہیں ان تمام مومنین کی صحیح دوان کو مستجاب فرما استاد محترم علامہ سید ایجاد حسین قادمی صاحب آل اللہ مقامہ ہو استاد محترم علامہ تجد الحدر صاحب کے درجاتِ آلیہ میں مزید ضعفہ فرما تمام مومنین کی پریشہ دوائے قدور فرما ہر مومن کو اپنے دربار سریز کے حلال کثیر عطا فرما صلابات پڑے محمد و عالمحمد کی ذاتِ مقدس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلام على عباده الذین استفاو خصوصا على محمد المصطفی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفان اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا واتعوا اللہ واتعوا الرسول وقل الامر منکم اور بہت عظیم مجمعہ ہے میں تو ذاکرین کی اور مومنین کی پاؤں کی جو خاک ہے اس کے بھی منابر نہیں بن سکتا نمار فرد کا جملہ ہے عزیزر محطرم چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے حدیث ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے باس کرنی ہے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ذرہ سیالگوٹ سے میرا تعلق ہے والد صاحب پل بائی ونگ کے چیرمین ہے ذرہ سیالگوٹ کے مبلغ آدم محمد اسماعیل کے شگرد ہیں جب تک ممبر پر کھڑا رہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں باس کروں گا اور گم سے بھی پڑھ کر آیا ہوں اور دارال محمدی آسرگوڈا میں دس بارہ سال قادمی صاحب اللہ مقامہ کے سدرس میں نے پڑھا ہے کتاب فقط ایک ہی لے کر آیا ہوں کتابیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی مشہور و معروف پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا لیکن موقع کی مناسبت کے سامنے رہ کر پڑھ رہا ہوں دیکھیں پانچوہ پارہ ہے سورہ رساء ہے اس آیت میں خالد کی اکبر دعوت فکر دے رہا ہے صاحبہ نے ایمان کو جاکر تک نہیں سننی صاحبہ نے ایمان کو خطاب اللہ نے مشرقین کو نہیں کیا اس آیت میں خطاب کافرین کو نہیں کیا خطاب منافقین کو نہیں کر رہا خطاب کر رہا ہے صاحبہ نے ایمان کو جن میں ایمان ہے جن میں ایمان ہے ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے یا ایوہا اللہزین آمنو عطی اللہ عطی الرسول وعول العمر منکم کہ اے صاحبہ نے ایمان تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبہ عمر کی اطاعت کرو چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے کسی مسلک سے تعلق بندہ رکھتا ہے با مدی یہ قرآن ہے ممبر رسول ہے یہاں دو کھڑا ہو کر اللہ کی لانت ہے یہی ہے نا اور پھر منہ کی بات یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حال کرنا چاہیے عطی الرسول کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور صاحبہ عمر کی اطاعت تین اطاعتیں دو نہیں جو حلالی ہے وہ بولے گا تین اطاعتیں قرآن کے مطابق دو نہیں اللہ کی اطاعت پھر عمر کسی کہا ہے واجب ہے ہر صاحبہ نے ایمان پر اللہ کی اطاعت رسول کی صاحبہ عمر کی تین اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہیں ضروری ہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر تم ایک اطاعت کو بھی چھوڑ دوگے جنت میں نہیں جا سکتے یہ قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں ممبر رسول ہے اگر اللہ کی اطاعت کی ہے رسول کی کر لی ہے صاحبہ عمر کو نہیں مانا صاحبہ عمر کو بابا دی نہیں مانا تو انجات نہیں ہو سکتی انجات ہے تین اطاعت پر تین اطاعتیں کریں گے تو نجات سنی پر قدم رکھا دوسری پر قدم رکھا تیسری پر قدم رکھا وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر خدا بیٹھتے تھے صحابی کہتے ہیں یعنی آپ نے تو ہی نیر سارز کی ہے یہاں کوئی صحابی نہیں بیٹھا مولا فرماتے ہیں تمہاری یہ معرفت ہے میں وہ علی ہوں حاضر خشب یہ تو لگری کبی پر ہے قوم میں سے یہاں لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرے قدم مہرہ نبی پر دیکھے ہے آئے 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 حیدری اب یہ بھی جن میں رکھ لیں کہ میں اس استاد کا شگرت ہوں علامہ تاجد حیدری جانتے ہیں مرازر آزم مبلغ آزم اور ابا جی میرے مبلغ آدم کا شگرت ہے محمد اسماعیل کا تاؤسہ شریف ہے تاؤسہ شریف وہاں پر مبلغ آدم مناظرہ کرنے کے لئے گئے ابھی ممبر پر کتابیں نہیں لگ رہی تھی تو مجمع عام سے ایک ملانگ نے نعرہ حیدری لگا دیا مولوی نے کہا مولا ان کے در جاتے آلی ی محمد اضافہ فرمائے نعرہ حیدری لگا مولوی نے کہا اسماعیل بس بس مناظرہ ختم کبرا نے فرمایا ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ختم کیسے ہو گیا مولوی کہتا مبلغ آدم یہ بتاؤ یہ نعرہ حیدری تم نے کہو لگایا نعرہ حیدری کیوں لگایا جملہ مبلغ آدم کا کبرا فرماتے ہے علی علی اسلام کا نام باعث عزت ہے علی کا نام باعث عزت ہے مولانا علی کا نام لینے سے جن بوت چلے جاتے ہے تم جن کو نہیں ہو حیدری اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن کو نعرہ لگانے دیں بے کعبہ کی قسم مومن کی نجات نعرے پر ہے نعرے پر ہے نا حجملا سوڑنا کہتا مبلغ آدم تمہارے مومن جو ہیں علی علی کرتے اللہ کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے پیغمبر کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے مبلغ آدم نے وہاں پر جواب دیا کہ نعرہ تکبیر وہاں پر لگا جاتا ہے جہاں توحید کا من کر ہو جا کر نعرہ رسالت وہاں پر لگا جاتا ہے جہاں رسالت کا من کر ہو کی بلا مبلغ آدم کا جواب سنے اور سینے کا توید بنائے مولا فرمایا نعرہ تکبیر وہاں لگا جاتا ہے جہاں توحید کا ملکر ہو نعرہ رسالت وہاں پر لگا جاتا ہے جہاں رسالت کے ملکر ہو توحید کے قین ہو رسالت کے قین ہو یہاں پر تکڑا نہ توحید کا ہے نعر رسالت کا ہے یہاں پر تکڑا ہے امام مت کا تو ہم اپنے امام کا نعرہ لگاؤ ہم اپنے امام کا نعرہ پتہ نہیں یار مسئیبت تو یہ ہے کہ مولوی کا نام قرآن میں نہیں پورا قرآن پڑھ لیں زاکر کا نام قرآن میں پھر سوال کیا مبلغ آدم پر کیا کریں ابھی تک ہمارے بدرنگو کے نعرے لگے نہیں ہیں بنے نہیں ہیں قبلہ فرما جب تک نہیں بنتے علی علی کرتے رہو اسم آدم حیر علی کا نام یہ اسم قرآن کی آیتیں بھی نعرہ لگایا ہے اپنا ایت اللہ خوئی نے کہا تھا ایت اللہ خوئی کو بندے جالتے ہیں ایت اللہ خوئی نے کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے تائید امام زمان علی اسلام ہے کہ مولا علی نے اپنا خود نعرہ لگایا حج مبلغ آدم نے کہا جیسے اس نے سوال کی فوراں نے اپنا خود نعرہ لگا کہا پر خیبر کی زمین پر اب جب لاز اللہ پھر سر اٹھانا خیبر کی زمین پر کیسے جب مرحب سامنے آ کر کہتا ہے خیبر کی زمین کو معلوم ہونا چاہیے میں مرحب ہوں میرے مرشد علی علی اسلام جلال میں فرماتے ہے خیبر کی زمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں وہ جس کی مان میرے نم حید رکھا ہوں تکبیر اٹھو گے میرے آج کے ناظ رائے مرحب 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 یہ بلایتا ہے ایسے نہیں کہ بندہ تحید و رسالت تحید و رسالت اقرار کرتا ہے حالی علی 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 اب سنی کون ہے جو سنت رسول پر عمل کرے تو سنی رسول کیا بھائی جان من من سنت بڑی مسواق تو یاد ہے یہ سنت یاد ہے داری یاد ہے سنت یاد نہیں ہے بڑی سنت ہے من کون تو مولا ہو فہاز علی 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 کے بغیر کسی مذہب کا گزار نہیں ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے حدیث ہے کسی مسئل سے تعلق رکھتا ہے علی کے مگار کسی مذہب کا گزار نہیں ہے اگر شیعہ نہ مانے رہ نہ نہ ملتا سنی نہ نہ چوتھا خلیفہ نہ 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 خدا نہیں ملتا ہائے 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 اگر فاود نہ بودے نشاء اللہ حیدر کرنے کے ملائے ملتا ارفان شاہدی تکبیر ایدو کھنا ہوئے کیم باتے میں نشاء لاتنے ایدو کھل کر نارے لگائیں کوئی پوبندی نہیں ہے یہاں پا محاری شریف پڑھا محاری تھوڑی سی بھی تو اتدائیت مرضی بنے پڑھنی ہے بخاری شریف ہے جلد نمبر دو ہے والد صاحب بہت بڑے عالم ہے ان کی دیبری میں کتاب موجود ہے جلد نمبر دو نکال کر پڑھ لینا کتاب المغازی ڈنکے کی چوٹ خیبر فتح نہیں ہو رہا اب سنی تو وہ ہے جو سنت رسول پر عمل کرے بڑی سنت ہے من کنتماؤناہو فہازالی یونماؤنا اب کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتایا کس نے شیعہ کہتا ہے المنجد عربی لغت کی کتاب کاؤن شیعہ ہے آج اگر ہر بندے کو شیعہ ثابت نہ کرو مجب سوڑ دوگا سنو صلی اللہ آخر سے کاؤن شیعہ ہے المنجد عربی لغت کی کتاب بابا گالیاں نہیں دینی چاہئے قرآن و حدیث پڑھنا چاہئے المنجد عربی لغت کی کتاب سید ہوں حق بھی آن کر رہا ہوں اپنے دادے کی بلایت کا شیعہ کون ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جو عدی سے اور اہد بیس سے محبت کرے ہائے 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 دری جنت نہیں بن گئی اور جنت سے کم تو نہیں ہے نا یہاں بر ملائکہ موجود ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جو عدی سے عرفان شاہدی محبت کرے جو عدی سے محبت کرے اسے شیعہ کہتے ہیں اب بہاری پڑھوں اب بجمے میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے کہیں شاہدی میں عدی سے محبت نہیں کرتا مجھے بتا سکتا ہے کوئی ایسا ہے بندہ نہیں چاہے شیعہ ہے سنی حالی حدیث ہر بندہ عدی سے محبت کرتا ہے تو جو عدی سے محبت کرے وہ شیعہ ہی تو ہے جو علیہ سے محمد کرے وہ شیعہ آپ بخاری سنیں بڑے گا اسے حوالہ بہت بڑا ٹیپ کا حوالہ دے لگا بخاری شریف بہت بڑا ٹیپ کا حوالہ دے لگا بخاری شریف بہت بہت بڑی مولوی اسمہیلی سور سون دینے پتہ نہیں تہاں آنے کے نئی میٹھے ہونے بخاری شریف جلد نمبر دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولانی علیہ السلام کے بارے میں لاؤتی نہاز ہی رایتا غدن را جولن او میرے پاک صحابہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا مولانی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولانی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بڑی حدیث سے پڑھتے تھے خیبر پانی پڑھتے تھے کاؤن شیعہ پیغمبرِ خدا نے فرما کل میں لم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا یفتہ اللہ علیہ دائیہ اس کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ کلا خیبر فتح کرائے گا کرائے گا شاہدی کا الفال شاہدی اللہ آج کس کے حدیقے وہ مرد کیسا ہوگا آپ یہ ذہن میں رکھیں شیعہ وہ ہے جو علیہ سے محبت کرے یو حب اللہ و رسولہ وہ مرد ایسا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوگے تو شیعہ کون ہے تمجھو جو علیہ سے محبت کرے نبی نے خامر کی یمیر پر کھنے ہو کر سرما دیا میں نبی بھی علیہ سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی علیہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی شیعہ نبی بھی شیعہ یہ بخاری شیعہ اسے اسے دلال کہتے ہیں اب یہ نہ سمنا کہ یہ سبب بخاری شریفی حدیث ہے اور بھی پڑی حدیث ہے اب افریق یا نے لکھا ہے اس حدیث کو سنی شیعہ حرم مسلک نے دکھا ہے توجہ سر اٹھانا اب سلمان کا ایک نکتہ بیان کرو نبی پاک راتی ایران کیتا تھا سارے صحابیہ کیا دعا منگو ہے کل منو علام لبے ہاں دعا کرو کل منو علام لبے تریک پڑھ کے دیکھیں سب تو زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جلالیہ نے سرکار سننا ان آکھیں دعا منگو صحابیہ کل منو علام لبے مولوی اندھا ہے اکھینا لبے حضرت عمر سرکار بیان دے نے منو علام لبے اگر انہوں لب جاندہ انہوں نے اپنے مکان دی لانا سننا انہوں نے آکے کسے نہیں دے دے کسے نہیں دے 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 نبیدہ نام ہوگے ٹائم نہیں ان شارے صحابی پوری راہ طریق پڑھ پوری راہ جاگ دے رہے کوئی آکھیں منو علام لبے اور مجمع کھڑا ہوگے بھی دا دینے دا تھوڑی یہ تک جملہ بڑھیں ہر صحابیہ کھے منو لبے منو 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 پاکانہ پاک صحابی سلمان محمدی انہوں نے کہا سارے بندے آجو کھانا پینا چھٹو بورجی کھانے پانڈیاں تھا کھڑکا آرہا آرہے ہیں وہ باری میں آنے ہی پڑھتا ساری توجہو انہوں نے کہا سارے چھٹو کھانا پینا آؤ میں دسا کہلے کہ اللہ ملہ بنے توجہو یہ فرشہ دی سلمان نے خوابتی زمین تکھڑے ہوگے اعلان کی تا یہ قلدہ تو اللہ معطا ہوں میں آم شکس نہیں اللہ دا والی ہو سی وہ دے ہتھاؤں دے فتا دکی ہو سی کھون حاشمی دے ایسے رے جلی ہو سی گنا چیدہ بھی مدبوطی سا اکھ جب کھتو پہلے دنی دنی ہو سی ملوک دسم مدبول دیا مدرانی دنی خوابتے جلی یلی ہو سی حلی مولا حلی مولا حلی مولا شکریہ